ایک خڑک سنگھ دا جود بشیش کر کے کلگی تر پاس شاہ جی اپنے سنگھانوں نے تنیمچ بھی پڑھا کر دے سان اور انہوں پڑھ کے بڑے بڑے سور میں سنگھ کلے کلے نے سوا سوا لاکھتا مکاملا چمکا اور دیگڑی جی کیتا ہے ایسی بانی ہے سادگران دی جس انہوں پڑھ کے کائران بیچ بھی بہادری دا سنچار سور بیفتا دا سنچار ہوندہ ہے سو آو ہون مارا ایک خڑک سنگھ جدہ بارن کرن لگے ساب شیب جو اٹھتا ہے سول سنبھار کا ہے باستر جب نا ردر اسپر مارا ایک خیشن جی نے چلیا دے چلایا دے شیب جی آگے ساب شیب جو اٹھتا ہے سول سنبھار کا اپنا ترسول پگڑ کے آگے شیب جی او کیوں ہر سمریو ہمیں ہیں ہمیں یہ ہے جیتار کا ہے اور آگے سری کرشن جی نو کہن لگے ہاں پگوان سانو کیمیں یاد کیتا ہے سانگ ردر کا ہے ردر چلے پٹ اٹھتا دا ہے سارودر دے ناڑ پاپ شیب جی دے ناڑ او دی سینہ میں آگئی ایک ردن ایک ردن جو چلے سانگ لائے دل سب ہے سب تو پہلا شیب جی را پتر گنیش جی را ایک داند ٹٹا ہویا ہے ایک ردن ایک داند باڑا ہے ایک داند گنیش دا ٹٹا ہویا ہے سو جدی ہاتھی دی سونڈ اگے لمک دی ہے وہ اپنا دال لائے کے گنی گنیش آگیا اور ساکل گان چلے سو سستر سمبھار کہ اور سارے گان جڑے سان او بھی سستر سمبھار کے آگئے او کون اجیت پرگٹیو پاکہ ہے بیچار کہ آپس جو گلہ کردے نے گان کہ یہ ہو جا کیڑا جیت سور ماں پرگٹ ہو گیا کہ پگوان کرشن جی نے سانو بلانا پہ گیا ہے دوہرہ کو پٹو پچے ہو جگت میں کوئیڑا سور ماں پیدا ہو گیا جگت بیچ سابیوں کرت بیچار سیب جی دی سینہ آپس جو بیچاراں کر دی بھی سانو دا کوئی او دو ہی سدہ جدہ کوئی جتیاں نہ جا سکتا ہو سیو سیخ باہن گان سہت سیو سیخ باہن گان سہت سیب جی اپنے سکھاں سے اپنے ننگدی بیل نو ناڑ رہے کے اپنے گھنہ نو لے کے آئے رہن رہ ستاہا جو سے جا آ گئے تھے سارے وہ ویچار کر دے بھی سانو دا او دو ہی سدہ دے جدہ کوئی مورچہ فتے نا اندہ ہوگے لگتا ہے کوئی بٹا ہی مورچہ پہ گیا کرشن جی سانو بلانا پہ گیا سلے کال کرتا جہیں جسے پرلہ نو کرنا واڑا سیب جی خود آ گیا ہوگے پھر سورج چندرمہ تارے گرین چھتر دے بھی دیند سب ختم ہو جاندے کوئی چیز نہیں بچ دی آئے تے تھانتا جو پرلہ کالتا کرنو آڑا خود آ گیا شیب جی آ گیا سارے نو بناس کرنو آڑا اس جنگ دے مدانوے چھتے ران نیہار مان میں کہیو جو شیب جی نے آگے میدان جنگ دے حالت بکھی لاشان دے تیر لگے لہو دیاں لدیاں وگریاں کھڑک سنگھ سارے نو مار مار سکتی جاندہ تے نر پیاؤ کے جنگ ویچ کھڑا ہے اے چندہ کی ٹھا کہنے دے بڑی چندہ دی گل بن گئی ہے جتے ایک پاسے کھڑک سنگھ دوچھے پاسے شیب جی خود آ گئی ہاں دوہرا گان گانیش سے وہ خٹ بدن گانا سمیت گانیش جی بھی آ گئی ہاں شیب جی مہاراج آ گئے تے چھے موہ وارا سوامی کار تک جو کہنے دے دا دیوتا منیا جاندہ شیب جی دا پتر بڑا پین جو دا ہے اوہ دے برابر کہنے سرسشتی کوئی جو دا ہی نہیں ہے اوہ بھی آ گیا چھے موہ خود کے چار سارے پاسے خات موکھ نے ویکھیا سوامی کار تک نے شیب جی نے اپنا نیتر کھول کے دیکھیا گنیش نے دیکھیا سورے خوبت جو دھیت لینے آ بھاکا اوہ جے بھی رہے سانتے کھڑک سینگھ اوہ آج مہاری آجو آجو میں تو اٹھا سواگت کرنی کھڑا ہاں تگڑے ہو کے آیا جاکے سوائی آرے شیب آج اجو دن میں اوہ شیب جی آج جانگ دے مدان ویچ لارلا ہم سو کرلا بل جیتو آجا لارلا جنہ تیر جباللا جنہ تیر جتاگتا کرلا جور لالا جنہ لانا ہے مہاری گنیش لرہ ہماری سانتے کھڑا اوہ گنیش تم ہی آجا ساڑے نار لڑ لے تم لڑ لے گا میرے نار میں تمہاری تن میں بل اتو کیا تیر جتنی تاگت ہے کہ تم میرے نار لڑ لے گا مو چت کے آگے آتھی دی سنڈ لے کے اور اکھڑا نن توں گرب ہے اوہ سوامی کارتک توں بڑا انکار ہی کہنے میرے برگا جو دا کوئی نیس برماند دے بیچ اور ہے اب ہی ایک بان لگے لے میرے ایک کو تیر نار میں تیرے چھے دے چھے سر لا دیاں گا تے نو مار دیاں گا ہی کو جوج مرو رن میں یوں جو تدے بیچ مرتاں ہیں اب لانا گئیوں کچھ جیو مہ جیتو آجے تے کچھ نہیں وگڑے آجے کار جانا ہے تا چلا جا اوہ بچن سن کے شیف جی مار آج گسے جا کے بولے کھڑک سنگھ نو کہن لگے بولے اٹھے اور اسے کائے شیف جو گسے جا کے شیف جی مار آج کہیں دے ہان اٹھے کیوں توں سنگر بات ہے اٹھے کھڑک سنگھ تو اینا ہنکار ناکار ایتان سیو جنرار منڈو ایتان سیو جنرار منڈو اینا نار تو جو جود کیتا ہے اب ہی لکھ ہے ہم میں بل جیتو اون ساڑے بال نو تو جان لیں گے تو اینا نو لکار رہا ہے میرے کلے دے بار نہیں تر تو چلیا جانا یہ میرے جنن گنیش سوامی کارت وغیرہ جو دے نے اینا جی تو ایک چپیٹ نہیں سا سکنی جنہ تیرے جو بالا ہے جنی تیرے جو تاگت ہے اب ٹیل کہا تانبان ہے لیتو اون چلا کے بخوا تیر میں دیکھاں تو کڑا کے جو دا جمعہ مانے جیتو ہے دیرگ گادنہارو جنہ کے تیرہ اٹھا بالا اٹھا بٹا تیرہ سریر ہے ابانن سو کر ہو لہو تیتو اون نے مدلے ٹوٹے کر گیاں گا تیرہ دے نار ایس باش سیو جو سیو سو سوائیا اے سون کے کھڑک سیں گے پگوان شیف جی نو للکار کے فرقوں جواب دندا ہے جو سلو مان کر ہے اتنوں اے شیف جی تو انہ مان کیوں کر دا ہے مجھ ہے تو تب ہی جب مار مچے گی جنہو مار مچے گی تو پاج جائیں گا میرے سامنے کھنویں گا نہیں ایک ہی بان لگائے کب جیو ہو جنہو میں ایک تیر چلاواں گا باندر دی ترہاں اگری تمری سب تب سین نچے گی اور تیری سین پاندرہ درہ نچے گی میرے تیر دے سامنے پیساچن کی تجنی آہیڑی پوتاں پریتاں دی فوج لئی پھر دا پیساچن دی سینہ لئی پھر دا مجھ ہے ران میں نہیں نیک بچے گی جنگ دے مدان جو ماری جائے گی میرے سامنے تھوڑی جیویں بچے گی تیری حسران تو سو سونا آہا اے شیف جی تیرے لو دے نار آترتی سرائے ہی آرن تیخ رچے گی آج لال چنی لے لے گی پاو لال کپڑے ترتی پہن لے گی تیرے لو نار ترتی پیج جائے گی سوٹک شاند سویں اے سنکہ تندان لیو اے سنکے شیف جی ماراک کو سے جاگر تنسبان پکڑ لیا آج کان پر مان لو شاڑ دیو کنا رائی کھیچ کے تیر چھڑیا رپ کے مخلاق پہ راج رہیو جاکے کھڑک سنگدے مو بچ تیر وجہ دے اتنا سوپا پا ریا ہے کہ مانو جو میں گرڑ دے موچ ساپ وڑیا ہوئے برچی تب خوب چلائے دائی اے دلوں کھڑک سنگھ برچ تیر کھا کے گسے جایا جب اے باندھا کیوں تب اے روز جا کیوں اوہ نے برچی چلائی جو اور نار اوہ برچی جا کے شیف جی دی چھاتی چھ لگی تے اتنا دی کرانتی بڑنی سو باپ بڑنی کبھی کل کی تر پادشاہ یہ اپما ایتا کہیں دے نے مانو سورج دی کرن کمل دے اتنا جاگے سو باپا رہی ہے تا پگوان شیف جی نے وہ برچی اپنے پیٹ جا چھاتی چھو پٹ دیتی گہ ڈار دئی منو نا گھنکاری اور پھڑ کے تا پڑا سوڑ دیتی جو میں کوئی سکاڑی نا گھن نو چوک کے پڑا سٹھ دن دا ہے بہرون رک میان تے خاگنے کاریو تے راجے کھڑ کے سکے میان چوکھنڈا کٹیا کھڑ کے بل کو سب اوپر ڈاریو اور بڑے باندھا پہنٹرہ پاڑ کے پر وہاں وار شیف جی دے کیتا اور موہ رہیو گر پھوم پریو بگوان شیف جی بہر آج وار دینا موہ توکے ڈک پہ ترتی تے مانو بچر پریو گر سرینگ چریو مانو اندر دا بچر پینڈاڑ پہاڑ چوٹ کے ترتی تے ڈکا یہ تاں شیف جی ڈکے یہ رتر دسا سب جین نے ہاری جدو شیف جی بہر آج پہلے کھنڈے ناڑی ڈک پہ تاں انہا دی پھوجنوں چنطہ ہوئی بڑی تاں شیف جی دے پتر نے اپنے پیوہ دا بدلا لینیو دی مدد کرن لی برچی پکڑی جدو شیف جی دے پتر نے برچی پکڑی تاب آئے نربت کے سام ہے پہو اور آگے کھڑک سنگھ نو للکاریا بھی ٹھہر جا کار کو بالکا اینرپ اور چلائی اور بڑے باللال برچی دا آجے کھڑک سنگھ نو ماری برچی نہیں مانو مرت پٹھائی وہ کہیں دے شیف جی دے پتر نے ایتا جورناڑ ماری برچی برچی نہیں مانو موتی پہ دیتی کھڑک سنگھ دے بارتان کھڑک سنگ کسیوں نے آن دی برچی را جی کھڑ دیتی سار دیشن سو آرکے اوپر آرکے اور ماریو اور تکھا تیر اپنے ویری نو ماریا سو سار کو کب سیاں کھا ہے وہ جڑا تیر دسمیں پاس شاہ جی کہیں دے نے تے باہن کو پرت آنگ پرہاریو ایک گنیش لیلات بکھائی ایک تیر اپنے گنیش دے متھج ماریا سر لاغ رہیو تیر شو چھب داریو اور ترچھا جا جا کے گنیش دے متھج ایتا سو پہ پاریا تی مانو جڑا گنیش دے بہت زیادہ مانو دے آیا سی مانو سار انکس ساتھ اتاریو اور انکس دے نال لا دیتا ہے توڑتا ہن کا دیو چھڑ باہن پیسر پھر شیف جی رو ہوش آگئی جڑی سستر وجہ سی ہو بیوشوں کے ڈگا سی ہوش آگئی تے پھر اپنے نمدی بیلتے چھڑ گیا شیف جی لے تنبان چلائے دیو ہے اور تنس لے کے بان چلان لگا سو سار تیشن ہے یا تہی ہی تو تیر بڑے تکھے ہن اے پوپت کے اور لاغ گئیو ہے اور تکھے تیر آگے کھڑک سنگ نو لگ گئی ہن کھول گئی ہن جی جان نریش انہا تیران جان کے راجہ کھڑک سنگ غور پھول گیا خوشی نا ہنے انہی رنچک طرح سے پیو ہے وہ ڈریا نہیں ہے تھوڑا جنا بھی انہوں ممولی جا دکھتا لگا ہے پر انہیں ہاؤنس لہ نہیں چھڑ دیا جاب تنائی لیو کر میں پھر اپنا تنس کھڑک سنگ نے سنبال لیا سونے کھانگ تے بان نکاز لیو ہے اور پتھے جو تیر کٹ لیا دو را تب تن پوپت بان ایک کان پرمان سو تاں راڑے کھڑک سنگ نے ایک تیر کنہ تاں کھیچ چکے لاکھ ماریو سو ار بکھے آر بد ہت ہی جان شیب جی دی چھاتی جو مارا شیب جی نو جان تو مارن لگی جو پی جب ہر کے اور تن سر ماریو جب ہوں شیب جی دی چھاتی دے بج تیر ماریا یہ بکرم س شیب جی دی فوجہ نے بیکیا بھی ہے تا راجہ کھڑ دے سنگ ساڑے گرون ساڑے پیورو ماری چھڑے گا کارتک کے نجدال لیتا آیو کارتک کے سوامی جڑا ہے سا سنجی شیب جی دا پتر گنیش دا پر اپنی فوج لیا گیا شیب جی دی مدد لی آگیا اور گنیش نے بھی بڑا گصہ کھا تا بھی میرے پیورو تیر بجا دو آنو 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 تیا وے کہ راجہ کھڑے گا سنگ نے بڑا گصہ کھا تا کھڑے گا سنگ نے پورک کی پوچھ دن تن کو اپنے دوڑے آنو پورک میں بالد کھایا دیکھ باہن کو ایک بہان لگائیو اور جڑا موردی سواری کرنوارا سکھی باہن جو سوامی کارتک کہا کہن دے موردی سواری کردہ انو تیر مارنہ کیتا اور جی تو گن کو دال آوت اور جنا گنیش دی فوج دا دالا ہوں دا سی گا تو شنو میں جم تام پٹھایو ہو بھی جم پوری نو پیج دیتا چھنو دے بیچ مار کے آئے کھڑا نو نکو جا بہی اور چھے مو آباڑا سوامی کار تک جدو آیا گا جا آنن جاٹی کے کھیت پرا پرایو اور گنیش آیا تو میں ہی کھڑا کسنگ تو مار کھا کے پدا دے چاگی جو پچ گئے تو آنو پجا آنکے راجہ خوش ہویا بڑا جب ہی شیف کو دال مار بجائیو جا دا شیف جی دی فوج بھی پچ گئی تا کھڑا کسنگ دی خوشی تا کوئی پالا بار نہ گیا کھڑا کسنگ للکا آج کے کہن رہو شیف جی ان کے تھے جاننا پچ کے جن پچ ہوئیو جن پچ ہوئیو تیہ تیر سنائیو بجو نا ہون کھلوو جلا دومنٹ کھڑے ہو میدانے جانگے جا بڑے شانس نڑا آئے سی لڑنواس دے جا ہم پنے کھڑ گی سے تب ہے تلکی تار جی کہیں دے کھڑ گی سے گھنے اپنے کھڑ لے بار سنکھ بجائیو اپنے آج جو سنکھ بجائیو جیت دا بیا پجے جاندے جیڑے میں نو مارن آئے تھی شاستر سن باہر سب ہے تب ہی اور اپنے شاستر سن باہر لے منو انتک روپ کیے رن آئیو کھڑ گی سے گھنے مانو سوشتی دی پرلو کرن لی انتک بڑھ کے انتک بڑھا بڑھ کے آگیا ہے جو دلکار سنی دے شیف جی دی فوج نو پیشاں مڑنا پی آ کر لے کر وارن کو پہتا ہے شیف جی دے ساتھی اے بولی سنکے چارنا سکے دے پھر مڑا آئے تلوارا لے لاج پری سو ٹرے نہ ڈرے آہ کہن دے لاج پری سو ٹرے نہ ڈرے ڈرے نہیں آن پیر انہوں ملکے سب سنکھ بجائی انہوں نے پھر سنکھ بجائی آ دے تیہان مار ہی مار پکار پر ہے مار لو مار لو کر دے پہ گئی لڑکار کر ہے ارتے ارتے بہوکائی لڑکار کے کہن دے ہوئے ارے تیہ بہوکائی تم ساڑے بہت بندے مار دے تینے مارت ہے اب تو ہنا چھاڑ سنگا اللہ پھر انہوں مار نہیں آئے ہیں چھڑ دے رہی انہوں تینے کھاڑی سے ہاں کہہ کہہ سر اوگ چلائے پھر شیف جی دے جو آنا نے تیلت کرنا نہیں کھا جو کہہ چلانے شروع کر دیتے سوئیہ جب آن نے دان کی مار مچی جرو آن نے دان دی مات پا خیر لی اوڑک دی مار مچی ہے سہین رپا اپنے سستر سمبھارے ستا راجے کھڑے سے نیا اپنے شستر سمبھار لے کھگ گدا برچی جمدہ کھنڈے گدا برچیاں کٹاراں چلن لگیاں ریکر بار ہی سست ستر پرشارے اور اپنے ویریانوں تلواراں اور مر مر سٹ دا تے للکار دا ہے پان لیو تنبان سمبھار سہین رپا اپنے ویریانوں تلواراں سمبھار لے آئے سہین رپا اپنے ویریانوں ویریانوں تلواراں کروڑاں ہی ماری جاندہ سوپنا مورت سنگر تے مکھر ستا راجہ کھڑے سے نیا جو تو تو مو نی پچھے کردہ ست کو انتک سی پٹھارے سہین رپا اپنے ویریانوں جو جام ور کے آر کے چلے گا شیب جی ور کے آر کے جو دک بلی ہوئے گا اپنے سب پان سر آسن اپنے ہاتھ شیب جی نے ستین سنسو بان لے کے بڑا گسہ کھا دا اپنے دل ویچ شیب جی نے آکھا ہونٹے نو مار کئی شڑانگا اپنے باہن نو تو آیا اپنے باہن نو کو سو تو آیا پاو اپنے جڑا بیل شو نو دڑایا ہے مار تو ہو اب جاران میں وڑ میں نو کھڑ سو موراں گا جانگ ویچ کہہ کھین ریپ کوئی پانت سونا را جے کھڑک سہنو کھین لگا شیب جی یوں کہہ ناد بجاوت بھائیو لے ہون تو تگڑا ہو جا میں تینو مار دا ایتنا کہہ کہ سنخ بجا رکتا مانو انت بھائیو پر لے کن آیو مانو انت دنیا دا آن لگایا تیش مندر دا پانی اچھل کے آریا ہے ایتنا شیب جی آیا ہے سوئیہ ناد سو ناد رہیو پارپور سنخ تے سنخ واجرے سن تندر پوری تک سنخ رہیو آج جا رہی سی دیو لوگ تک تے سارے حران اوریسن بھی کی ہو رہا ہے سات سمندر نادی ناد آسر سات سمندر نو سنڈ انوے نادیاں تے جننے سرو ورسی کے ترتی تے اور سمیر پرپور تک گرجنا جا رہی سی کامپ اٹھے ہو سنے ہو سہسان اور ہجار مو والا جڑا شیش نا آگیا او بھی کامپ گیا ترتی تے تھلے چودہ لوگ کا نچ چال جنائیو چودہ لوگ کا ویچ پوچھ آڑا آگیا پاہ ترتی ہلن لگ پئی سنکت ہوئے سنکے جنگ کے جن ترتی تے برماد تے سارے لوگ دیوی دیو تے دین تو جتنی سرشتی ہے وہ ساری سنک مان ہوگئی کہ کی ہو رہا ہے ایڈا بڑا پچھ آڑ کیوں آگیا سب دنیاں ڈار کی پر کھڑک سنگ نہیں ڈریا کھڑکے سباچ سیو سو سویہا لدر کے آنن کو اب لوگ کہے شیب جی را مو بے کھڑک سنگ کیوں کہہ کھڑکے نرب بات دنائی شیب جی راکے لگا اس طرح پاہو جو جوگیا کر لے کر شیب جی کی ہو گیا تو جوگی پان کے آگیا دنب کے کارن ناد بجائی تون پکھانڈ کرن رہی سنگیاں بے جاندہ پھر دن جوگیا تندل مانگن ہے تو کارن تیرا جوگی دا کام دا چاوڑ مانگ کے کھانا تو تا لوکانے کرو روٹی مانگ کے کھانا جوگیا جانا درو تو ہی چاپ چڑھائی تیرے تنسپان جو تیری تنخڑی تو میں نہیں درتا جوج بے کام ہے شترن کو جوج کو کام ہے شترن کو شتریاں دا کام ہے جنگ کرنا آج جوگن کو نہیں کام لڑائی آج تیرے بڑ گے جوگیاں دا کام تھوڑا لڑائی کرنی تلائی آئیو کہہ کہہ باتیا سیو سو اس طرح کہہ کہ شیب جی مہاراج نو نرف پان بی خیر اسے کھڑ گا بڑو لے ہاتھ بے جو راجے نے بڑا پہری کھنڈا لیا مارت بے حرکی تن میں آگے شیب جی تتے کھنڈا وار پھر کیتا اب سیام کہہ جی کوپ مہاں کہہ بڑے خسین وار کیتا کہاو کہ سمب کہہ گا تبی خیر اور آگے جیتا ہوں شیب جی نو کھنڈا ماریا جکھم کی لایا ایم بول اٹھے ہو ہاتھ سند جرا جائے اور کہہ دے سند جرا جڑا جڑا جرا سند سی او ویک ریا سی جو تتے ہو ویک کے کھنڈ لگا رو در گریو سر مال کہوں کہہ دے شیب جی کتر ٹکا او دے سیرتے اتھے منٹا دی مال گارج پائی فردہ او پہ دے ہور کھنڈ گئی کہاو بیل گریو گریو سول کہوں کہاو کھنڈا بیل جا دکھا دے کتر ٹرسول دکھا ایک کو کھنڈے نال خڑک سنگ نے شیب جی تو کھروں کھروں کھر دیتا سوائیہ گیر لیو ملکن رپکا اتنا خڑک سنگ نو سارے شیب جی دے جو دے ہنے گیر لیا جب ہی شیب کے دل کوپ کریو ہے شیب جی دی فوج بسا کھا کے آڑے دوارے ہو گئی آگے ہوئے کوپ جو دن میں پار کھوڑک سنگ تانسی کے اگے ہو کے جانگ دے بیچ جی ٹھاٹو رہیو نہیں پیگ ٹریو ہے بڑے پیر پکے کار کے کھلو گیا پیر پیچھے نہیں کر دا تال جہاں رہا تھے روک پتو جا جیتے بڑے 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 دراکھت ہان پاٹ پانچھن سیوں راگل نباغ پریو ہے کہنے جیتے بڑے 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 راتھنے روکھا تجاہ دیتوں نے چندے چول دے ہان جو دیاں دے مانو پانچھی اسے چاہ چاہ رہے ہیں ایسا جو دیاں رہاں باغ بنیاں ہویا ہے باغ گئے گان جیسے بہنگ اور جو بھو پہ جو دیا اس طرح پانچھ گئے ہیں جمیں پانچھی مانو راڈے پر ٹوٹ کا باج پرے ہوئے ہیں مانو راجہ کھڑک سنگے باج پہ گیا ہے تے باج رو بے کے چڑیاں اٹ گئیں گیاں نے دہرہ ایسیب کے گان تیر رہے آتمن کوپ بڑا ٹفوٹ جیسے گان جیئے نے وہ کھڑے ہانا کوپ جسے جی آ کے گان چھونا گان راج شری مہا بیر من رائے جیئے کے بڑے سور میں ہانا مہا بیر جو دے ہانا گان چھونا گان راج شری получилось جیئے بڑے بڑے چھونا گان راج سے industrialatoire Kraft سور میں ہوتے کھڑے ہانا سوائیہ بیرن کی من سری گن رائے تیشیو کے گن پھر رہے آتمن کوپ بٹائے گت چھانا گت گن چھانا گن راج شری مہا بیر من رائے